ڈلی کی حکومت جہاں کا چیف منسٹر جب ڈلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی مجوریٹی کو لے کر ڈلی کے فسادات کی علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے وہاں پر چلے آتے نہیں گئے چیف منسٹر کہاں جاتے ہیں راج گھاٹ کو جا کر آکے من کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جمال سے اتنے افیکٹڈ اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کے کون سی برادری ہے وہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے ڈیبلی ایچو گائیڈ لائنز کے خلاف فرضی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تیلنگانہ کے ہیلتھ منسٹر نے بھی جو کہا آج کا بیان غلط ہے اس کو آپ اس طرح کا بیان دے کر ہیلتھ منسٹر تیلنگانہ کے ڈیبلی ایچو کے گائیڈ لائنز کی خلاف فرض ہی کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں لوگ گئے تھے وہاں سے وائرس نکلا اور اس کا ہم کوشش بھی کر رہے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ کے حد تک آندھرہ کے حد تک تقریباً تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوپریشن دیا ہے پورا کوپریشن دیا ہے یقیناً آج تیلنگانہ میں چار سو چودہ ایکٹیف کیسز ہیں اور پینٹالیس ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں گیارہ امواد بھی ہوئی ہیں مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ میرے بھائی ہمارے اطراف ایک وائرس کا توفان چل رہا ہے ہمیں کشتی میں چل رہے ہیں ہمارے سمندر میں توفان ہے آپ اس توفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے اگر وہ توفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے توفان کا کہا مقابلہ کریں گے جو وائرس کام جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو ملک سے محبت ہے تو مت کریے کام یہ اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں تو اپنی اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک روکیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں یہ وائرس کوویڈ وائرس کوویڈ نائنٹین یہ چین میں شروع ہوا کہ مسلمانوں نے شروع کیا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جانے چلے گئے ماسوم لوگ مارے گئے وہاں سے نکل کر اٹلی گیا اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولتمند اٹالینز رہتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانے چلے گئے میڈیکل ڈاکٹرز کی جانے چلے گئے کیا وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی امباد ہوئی بتا ہی آپ برطانیہ میں وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتخالوں کا ہو رہا ہے موت ان کی واقع ہو رہی ہے خود برطانیہ کا وزیراعظم بوریس جانسن انٹینسیف کے رینٹ میں امریکہ میں دس ہزار از گیارہ ہزار کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں پتہ ہی آپ کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلے دنیا کے دیر سو ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کی وجہ سے یہ وائرس پھیلے یاد رکھو ظالموں وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وائرس سب کو لگ سکتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن عالمی ہیلتھ آرگنیزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے مگر سننے کوئی تیار نہیں کوئی سننے تیار نہیں اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیل آ رہا ہے تبلیخی جماعت کے نام پر بتائیے آپ کہ تیرہ مارس تک بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مارس کے بارے میں تھرٹین مارس کو جو ریلیس کیا گیا تھا نیوز کہ یہ سے خطرہ نہیں ہے تیس جنوری کو پہلا کیس بھارت میں ہوا کوویڈ وائرس کا تین پہلے آئے کئرلہ میں جو لوگ آج مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں میں تم سے سوال کر رہا ہوں بتاؤ ان تین لوگوں کا کیا نام تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیبلی ایچو کے گائیڈ نائنز کی خلاف برزی کی جارہے ہیں اور آج ہندو اخبار کوئی پڑھا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کو بیان جاری کرنا پڑا ہندو اخبار لکھتا ہے انگلیزے بھی لکھتا ہے کہ سچ تارگیٹنگ آف پرٹیکلر کمیونیٹی انڈیس ریلیجیس آرگنیزیشن وڈیڈ ٹو کمیونل پولاریزیشن میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کتنی دیر کیوں لگی آپ کو پدھان منتری نے کب کہا تھا وائرس کے بارے میں انیس مارک پہ کہا تھا اور اس کے بعد شروع ہو گیا ہر جگہ ڈیوی ہیچو کے گائیڈ لائنز کی خلاف برزی ہو رہی ہے